اور بیلان نے یہ تو بتایا کہ یہ وجہ تھی اپنی سٹوڑی میں یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس کی سب سے لادلی بہن آمنہ اس سے سپیشل ملنے آئی تھی چلو میں تو ہوئی بڑی آمنہ دس وجہ اس سے ملنے آئی تھی سپیشل یہ اس نے کبھی نہیں بتایا نا اپنی ویڈیو میں کہ میری ایک بہن ہے جو آمنہ ہے جو اس سے سپیشل ملنے آئی تھی اسلام علیکم تو کچھ دیر پہلے میں نے ایک سٹوڑی شیئر کی تھی کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے مجھے اینٹی کا جو ایشیو پہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو واقعی ٹھیک نہیں ہو رہا تو میں اپنا ڈاکٹر چینج کروں گی آج رات کو میں جاؤں گی ڈاکٹر پہ تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ مجھے سانس کی پروبلم ہو رہی ہے بہت زیادہ اور میں کچھ بولنا چاہتی ہوں کہ کل جو آمنہ کی ویڈیوز آئی ہیں کہ جو آمنہ اور لائفی دامنہ میں تو آپ لوگ بہت زیادہ اس کو بیٹ کمٹس کر رہی ہیں تو آج میں آپ سے کچھ بولنا چاہتی ہوں آپ لوگ جب بول رہے ہیں گھٹیا دہن ہے اس سے شرم نہیں ہے بھائی سڑک پڑا گیا ہے اور پتہ نہیں زمین پر سوڑا تم یہاں پہ عیاشی کر رہی ہو پاکستان میں وہ بچارہ بڑا دکھی ہے تو میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ اس میں آمنہ کی کوئی گلتی نہیں ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا اس کے اپنی مرضی تھی اس نے ویڈی سٹوری میں بھی بتایا دیا کہ اپنی مرضی سے گیا تو اس میں میری بچاری آمنہ کے ایک کسور ہے جو آپ لوگ اسے بلیم کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں آتی سب کچھ اس نے اپنی مرضی سے کیا پھر کس کو بلیم کر رہے ہیں آپ تو اگر آپ نے کچھ برا بولنا بھی ہے نا تو مجھے بولیں پر میری آمنہ کے بارے میں کچھ نہ بولیں کیونکہ جتنا اس کے اندر صبر ہے نا وہ شاید دنیا میں کسی لڑکی کے اندر ہوگا کیونکہ اس نے آج تک کسی کے ساتھ نہ برا کیا ہے اور نہ آگے برا کرے گی اور بلال بھی جانتا ہے کہ اس کی بہن کیسی ہے اور بلال نے یہ تو بتایا کہ یہ وجہ تھی اپنی سٹوری میں یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس کی سب سے لڑکی بہن آمنہ اسے سپیشل ملنے آئی تھی چلو میں تو ہوئی بڑی اس سے جا کے کہ اس کی بہن آمنہ سپیشل رات کے دس وجہ اسے ملنے آئی تھی فلائٹ سے پہلے کیونکہ فلائٹ بانہ بجے کی تھی اور آمنہ دس بجے اسے ملنے آئی تھی سپیشل یہ اس نے کبھی نہیں بتایا نا اپنی ویڈیو میں کہ میری ایک بہن ہے جو آمنہ ہے جو اسے سپیشل ملنے آئی تھی اور لوگ اسے پتا ہے کہ اتنا بڑا بول رہے ہیں اور وہ کیسے برداشت کر اپنے بہن کے بانے میں مجھے نہیں سمجھ جاتی کیونکہ بلال آمنہ سے اتنا پیار کرتا ہے اور پھر بھی بتا نہیں رہا کہ آمنہ نے کبھی کچھ بڑا نہیں کیا اس کے ساتھ اور ایسا پہلے بھی ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے آمنہ پر اور مجھ پر ازام لگایا تھا کہ اپنے بھائی سے نہیں ملی جب عمرہ سے وہ واپس آیا تھا تو آمنہ تب بھی اسے ملی تھی اور میں بھی ملی تھی اور آمنہ تو اس کے لیے گفت بھی لے کیا تھی سب کے لیے تو وہ بھی آج تک یہ بات کلیرنی ہوئی تھی کہ آمنہ آئی تھی اس ٹائم بھی اور آج بھی آمنہ آئی اسے ملنے اور یہ بات کلیرنی ہو سکی مجھے بولنا پڑا ہے آکے اور نہ میں آمنہ کے حلاف سن سکتی ہوں اور نہ ہمیں بلال کے حلاف سن سکتی ہوں بات جو آج کل الزام لگ رہا ہے کہ آئی شاہ بلال کو بدنام کر رہی اس پہ کوئی الزام لگا رہی تو وہ سارا سر جھوٹ ہے میرا بھائی ایسا نہیں ہے اور نہ کبھی ایسا وہ کر سکتا ہے وہ بہت اچھا ہے وہ مطلب وہ اس کی پروش ایسی نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے تو اگر میں اس پہ کیوں الزام لگاؤں گی میں اور آمنہ مر جائیں گے پر اپنے بھائی کے حلاف نہ کبھی الزام لگائیں گے اور نہ اس کے حلاف کو سن سکتے ہیں تو پلیز آمنہ اور بلال کے بارے میں جو آپ باتیں کریں بھائی کے ساتھ یہ کیا یا بہنے بھائی کے ساتھ یہ کیا پلیز بند کر دیں تو خدا کے واسطے آمنہ کو سکون سے کام کرنے دیں کیونکہ اپنے چینلز چلا رہی ہے بلال کے بغیر کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم چینلز نہیں چلا پائیں گے بلال کے بغیر پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر ہم کام کریں اور وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں ہمارے بغیر وہاں خوش ہے تو ہم بھی ہی سوچ رہے ہیں کہ اب ہم بھی خوش رہا کریں گے اپنے چینلز پر دھیان دیں گے اور اپنا کام کریں گے اور پلیز یہ جو روز نہ کوئی حبر ڈالی ہوتی ہے آج یہ آشا نے کہہ دیا آشا نے وہ کر دیا آشا جو کہتی ہے انہیں سریعام کہہ گی جو آج بولا ہے اس نے وہی سچ ہے کہ نہ ہم اس کے حلاف بات سن سکتے ہیں اور نہ نہ ہم نہ سن سکتے اس کے حلاف نہ میں سن سکتے ہیں اور مجھے بھی پتا ہے کہ وہ بھی ہمارے حلاف کوئی بات نہیں سن سکتا اس لئے اس نے اس دن کہا تھا کہ مجھے لڑائی بھی پسند میں سکون سے رہنے والا بندہ ہوں تو آمنہ بھی سکون سے رہنے والی انسان ہے اور بلال بھی تو پلیز دونوں کے بیچ میں جو میس اندرسٹرینڈی کر رہے ہیں آپ لوگ وہ کرنا بند کر دے دونوں کو خوش رہنے دے اللہ حکم تو کچھ لوگوں نے ڈیو کریں آج شاہب کے دیویے اب کیسی ہے تو تو بھی یہ بس ٹھیک ہے انفیکشن ہوا گیا تو میں نے سٹارٹ کر دی ہے لینا تو دیکھتے ہیں کب تک انفیکشن حتم ہوتا ہے اور جو میرے نوز میں پروبلم تھی وہ ٹھیک ہوگی ہے بس اب تھوڑی سی رہ رہی ہے تو بہت جلد آج شاہب کو زیادہ ویڈیوز لے کے آگے آپ کے لئے اور آج مجھے کہیں جانا ہے تو میں سوچا ہے کہ آپ لوگ سے پوچھ لوں اور ساتھ اپنی پیاری سی ایک ہے میری انمول تو انمول آج آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سے کپڑے پہنے پہنے مجھ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آج ہاں میں جانا ہے مطلب اس کے لئے کون سے کپڑے پہنوں مجھے سمجھ نہیں آرہی میں سوچا ہے اپنی انمول سے پوچھتی ہوں ٹھیک ہے چلو مجھے آپ سوچھو تو انمول مجھے بہت شرط آتی جاتی گئے کہ آج آپ یہ پہنے آپ یہ پہنے چلیں انمول سے پوچھتے ہیں تو انمول مجھے بولا گیا پہنے ٹھیک ہے پہن لے بہت عرصہ میں نے نہیں پہنا تو آج میں یہ پہن لوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو